اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے ٹھیک ٹھاک ہے آج ہم بنا رہے ہیں ڈال ماش تو سب سے پہلے ہم ڈال ماش کو لیں گے اور اس کو بھگو دیں گے پانی میں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے تو سب سے پہلے ہم پیاس چاہیے ڈال میں نے لی ہے تقریباً ڈیڑھ سے دو کلو کے درمیان ہے تو یہ ایترک لیسن کا پیسٹ اور ہری مرچوں کا پیسٹ ہے ٹیمارٹر ہے میرے پاس آدھا کلو کے قریب اور مثالیں ہیں میرے پاس سوکھا دھنیا ہے میرے پاس لال مرچ پاوڈر گرم مثالہ پاوڈر نمک کالی مرچ پاوڈر ہلدی پاوڈر اور زیرہ سابت زیرہ لیا ہے سب سے پہلے گھیلیں گے آدھا کلو کے قریب گھیلیا اور اس میں میں نے ڈالے ہے تین سے چار بڑے عدد پیاز ان کو براؤن کریں گے ہم فلیم لو پہ میں اس وے براؤن کر رہا ہوں یہ دیکھیں ہمارے اچھی طرح براؤن ہو گئے ہیں اب ہم ڈالیں گے اس کے اندر ادھرک لیسن کا پیسٹ اور ہری مرچوں کا پیسٹ جو ہم نے بنا کر رکھا ہو گئے وہ ڈال دیں گے اور ٹیمارٹر ڈالیں گے ساتھ میں یہ دونوں چیزیں اکٹھی چلی گئی یہاں یہاں اور اس کا اچھی طرح بہت ہی تیارا مثالہ تیار ہوگا جی دوستو اگر آپ کا میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز اس سے لائکیا کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اب ہم ڈالیں گے اس کے اندر اپنے مثالیں تمام مثالیں ڈال دیں گے تو اسے بھونے کے ہم بہت ہی لو فلیم پہ تو یہ دیکھیں ہمارا اچھی طرح مثالہ کتنی پیاری گریوی بن کے تیار ہوگئی ہے تو دوسری طرف ہم نے ڈال جو پھگو کے رکھی تھی وہ میں نے لو فلیم پہ اوبالنے کے لئے رکھی ہوئی ہے ڈال ماش تقریباً یہ پونے دو کلو کے قریب اسی لحاظ سے میں اپنی وہ ساری چیزیں میں نے ڈالی میا یہ دیکھیں اوبال گئی ہماری ڈال تو اب ہم اس کو سٹین کر کے جتنی بھی ڈال ہے اس کی مثالیں میں ڈال دیں گے جی دوستو یہ دیکھیں فلیم آپ نے لو ہی رکھنا ہے سلو فلیم پہ آپ پکائیں گے تو اچھی بنیں گی یہ دیکھیں ہماری ڈال اچھی طرح ڈال دیا ہم نے یہ دیکھیں اور آپ اسے نان کے ساتھ چپاتی کے ساتھ پراتھے کے ساتھ جس سے مرضی آپ سرم کریں تو گارنشنگ کریں گے ہم لاسٹ میں اس کے اوپر تو یہ دیکھیں ہری میرچوں سے اور ہرے دھنیے سے جی دوستو اگر آپ کو میرے اچھی لگتی ہے تو پلیز اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو یہ ہم نے گارنشنگ کر دیا اور فلیم اپنے میں میں لو ہی رکھا ہوا ہے دوستو دال ہماری ریڈی ہے اگلی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ دوستو دل سے ہماریں بھی ب shooting م؟ دوستو دان جلیم